اب ایک واقعہ بڑا اچھا آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص اپنی پالتو بکری لے کر کہیں جا رہا تھا پالتو بکری ہے اور بکری بڑی اللہ کی خاص مخلوق ہوتی نرم بار بار زبابی ہوتی ہے تو وہ ایک اپنے ہی پالتو بکری کو لے کر جا رہا تھا بکری کے گلے میں ارسی تھی لیکن رسی کا سرا پالنے والا اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا ذرا غور سے سننے کا واقعہ آئی ہے اب ایک دوسرا شخص دیکھا کہ پالتو بکری ہے اور مالک کے پیچھے 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 چلے جا رہی ہے رسی بھی مالک کے ہاتھ میں نہیں ہے مالک یوں ٹن ہوا یوں ٹن ہے یوں ٹن ہوا یوں ٹن نہیں اوپر چڑھا اوپر چڑھی نیچے اترا نیچے دوسرا دیکھا دیکھ دیکھے سے اس نے کہا کہ بھئی بات کیا ہے رسی کا سرا آخری حصہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن بکری تمہارے پیچھے 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 تم جہاں جا رہے ہیں آ رہی ہے کہ خصہ کیا ہے تو بکری کے مالک نے کہا کہ بھائی یہ بکری بکری کے گلے میں رسی ضرور ہے لیکن اس کے گلے میں جو احسان کی رسی ہے میرے احسانات کی جو رسی ہے وہ میرے پیچھے پیچھے اسے آنے پر مجبور کر رہی ہے جب وہ پیاسی ہوتی ہے تو پانی پلاتا ہوں گھوکی ہوتی ہے تو کھانا کھلاتا ہوں جب اسے سائے کی ضرورت ہوتی ہے تو سائے میں لے جاتا ہوں جب اس کا بدن مہلا ہوتا ہے تو اسے نہلا دولاتا ہوں سلاتا ہوں سب کرتا ہوں گرمی سے بچاتا ہوں سردی سے بچاتا ہوں یہ احسانات ہے اس پر اور یہی میرے احسانات ہیں جو اسے احسانات کی رسی میں باندھ رکھے ہیں یہ سن کر جو دوسرا آدمی سوال کیا تھا وہ زارو خطار رونے لگا اس کی موں سے آہ نکلی سردو بھری آہ نکلی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہائے ہائے ہم کیسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں بے شمار احسانات ہیں اس کے احسانات کی رسی نے ہمیں باندھ رکھا ہے اس کے باوجود ہمیشہ ہم کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے رہتے ہیں ایسے کیسے مخلوق ہیں وہ بے زبان ہیں بے اقل ہیں بے اختیار ہیں اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا احسانات کی رسی میں ہمیں رکھا ہے پھر اس کے باوجود ہم اللہ کی احسانات کی رسی سے اپنے آپ کو نکال دیئے ہیں اور سرکشی کی راہ پر ہیں کتنی بڑی پیاری مثال دی ہے اس لئے شاعر کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیاد